وہ ایڈی سرکار کو جم کر پڑکار لگائی ہے حالانکہ اس ماملے میں وسترت آدیش آنا ابھی باقی ہے ساماجی کارکرتا ویریندر سنگھ نے یاچکا میں دعویٰ کیا ہے کہ غیر زمانتی وارنٹ جاری ہونے کے باوجود قانون پروڑتن ایجنسیا کاروائی کرنے میں ناکام رہی ہیں چھوکر نے اس بار چناؤ لڑا تھا اور چھتر میں پرچار بھی کیا تھا چھوکر اور ان کے بیٹوں پر دھوکہ دڑی اور جال سازی سے سمدھت کئی اپرادیق مابلے درج ہیں یاچکا کرتا نے کہا کہ پولیس ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ ایڈی نے عدالتوں کو سوچت کیا ہے کہ وہ آروپی کا پتہ لگانے میں آسبرت ہیں آروپی کھولیاں پرچار کر کے چناؤ لڑ رہا تھا یاچکا نے کہا کہ اس سے یہ نشکش نکلتا ہے کہ راج کے عدھکاری عدالتوں کو گبرا کر رہے ہیں اور پوری ویدھائی کے ساتھ ملی بھگت کر رہے ہیں یاچکا کرتا نے ایڈی کو دھرم سنگھ چھوکر کے خلاف اچھت قارونی کروائی کرنے کے نردیش دہنے کی مانگ کی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اومیش ہمارے سواد آتا ہے چندگر سے ہمارے ساتھ موجود ہے اومیش ہائی کوٹ کی یہ سختی کیا رنگ لائے گی ایک پھر آپ کو دادے کہ دھرم سنگھ چھوکر کے مابلے پر ہائی کوٹ نے سختی دکھائی ہے آدیش کے بعد بھی گرفتار رہی ہوئے اور ایڈی اور ہریانہ سرکار کو پھٹکار لگائی ہے ہائی کوٹ نے چھوکر کو گرفتار کرنے کے آدیش دیئے ہیں غیر زمانتی وارنٹ جارے ہونے کے باوجود گرفتاری نہ ہونے پر داخل کی گیتیا کیاچکا پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ میں یاچکا داخل کی گیتیا ہائی کوٹ نے سمالکھا کے پورو ودھائیگ دھرم سنگھ چھوکر کو گرفتار کرنے کے آدیش کی باوجود گرفتاری نہ ہونے پر ہریانہ سرکار وہ ایڈی کو جم کر پھٹکار لگائی ہے اس معاملے میں وسترت آدیش آنا بھی باقی ہے اومیش ہمارے ساتھ موجود ہے فون لیٹ پر ہمارے سماد آتا اومیش کیا لگ رہا ہے ہائی کورٹ کو یہ سختی دکھانی پڑی ہے کیا اب گرفتاری ہو جائے گی ہائی کورٹ نے جو آدیش دی ہے اس کی پالنا کرنا پرشاشن کا اور جس اجنسی کو آدیش دیا تھا اس کا کام ہوتا ہے اس کو لے کر بریندر سنگھ لگاتا ہے ہائی کورٹ کا روک کر رہے ہیں چناو سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دھرم سنگھ چھوکر کے خلاف یاچی کا داخل کی گئی تھی کہ ان کے خلاف معاملے ہیں نہ تو ان کو پولیس نہ ایڈی آریسٹ کر رہی ہیں اور وہ چناو میں پرچار بھی کر رہے ہیں ریلیکشن بھی لڑا ہائی کورٹ نے تبیہ دیش دیا تھا اور اس کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی اسی کے معاملے گھولے کر پھر سے ہائی کورٹ کا روک کیا گیا بریندر سنگھ کی طرف سے کہا گیا کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ اب چناو ختم ہوگئے لیکن پھر بھی اجنسیاں اور جو پولیس ہے ان کو آریسٹ نہیں کر پا رہی ہیں اور جو بھی گیر جوانتی وارنٹ جاری تھا تو وہ پھر سے ہائی کورٹ نے کہا ہے اور فٹکار لگائی ہے سرکار کو بھی کہ آخر دھرم سنگھ چوکر کو گرفتاری کیوں نہیں کر پا رہی ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہائی کورٹ کی سختی ہے اور یہ چناو پرچار کرتے رہے لیکن نہ ایڈی نہ سرکار کی جو دوسری ایجنسی سے وہ ان کو یہ شاید دکھائی نہیں دی یا پھر یہ کہ چناو کے درمیان ان کو گرفتار کرنا وہ صحیح نہیں تھا مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا کاران ہو سکتا ہے لیکن اب بھی اگر گرفتاری نہیں ہوئی ہے تو یہ کیا بتاتا ہے کیا وہ ٹریسیبل نہیں ہے کیا اب بھی ان کا کوئی نشان ان کی کوئی جگہ کا ٹھکانا کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے جی دیکھیں جس پر سے میں نے ذکر کیا کہ ایک بار کورٹ کا جو وستریت آدیش ہے اس میں ڈیٹیل اور آ جائے گی کہ کتنے دن کا سمیں دیا ہے یا کہا ہے کس کو نردیش دیا ہے سمال کھان کی پولیس کو پرشاشن کو سرکار کو کہ کتنے دنوں میں اس پر کاروائی کریں وہ ایک بار وستریت آدیش آ جائے گا اس سے کافی حد تک جو ہے وہ کلیریٹی ہو جائے گی کہ آخر سرکار کو جو فٹکار لگائی ہے یا ایجنسیوں کے بات ہی ہے کہ آخر گرفتار کیوں نہیں کر پا رہے ہیں تو اس پر کافی کچھ حد تک جو ایک دون چھٹی ہوئے وہ صاف ہو جائے گی کورٹ کے وستریت آدیش کے بعد بہت شکریہ آپ کا امیش تمام جانکاری کے لیے